ستنام وآہِ گرو صاحب جیو بلاول محلا پنجوان مات پتا ست ساتھ نامایا ساتھ سنگ سب دوخ مٹایا مات پتا ست ساتھ نامایا ساتھ سنگ سب دوخ مٹایا رب رہیا پرب سب مہیا پے ہر جب رسنا دکھنا آویا پے رہا تکھا پوخ بہو تپتویا پیا سیتل پہے ہر ہر جس جا پیا کوٹ جتن سنتوہ نا پایا منا ترپتانا ہر گنگایا دے پگت پربینتر جامی نانک کی بیننتی سوامی دے پگت پربینتر جامی نانک کی بیننتی سوامی واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح جگو جگو اٹل تن تن گروہ گراند صاحب جی گروہ پادشاہ جی دی اپار بکشش شام سمیں ست سنگتہ سما ہسی پراپت کیتا ہے گربانی ویاکھان ہسی روزانہ شامنو گروہ سیس نواجش بکشی ست کا کرپانیا آج بھی سما بنے ہیں بلاول راگ دے بڑے چھوٹ آکاری گروہ ارجن پادشاہ دوارہ اچارن کیتے گئے چوپ دے سن پراپت نے آپ جی نے پاٹھ روپ دچ اگلی را شبط سربن کر لیا ہے وچارتہ آگاز کر دیں رہاو دے بنتوں صاحب زکر کر دیں رو رہیا پرب سب مہیاپے ہرج پرسنا دکھنا ویاپے رو رہیا پرب سب مہیاپے رو رہیا رون کرنا موجودگی ہونی اکترہ دے نال جے بندے دے ذہن وچ ایک چیز آ جائے کہ جو یہ سب قدرت دے قدرت دے وچ ایک سار تت ودمان ہے بہت کچھ بندے دے اپنے نظریے دے اندر تبدیل اپنے آپ ہو جائے گا جدو بندہ سپوس کرو مہاراج بانی انتے بڑے رنگ بیان کر دے کہ تے بیان کر دے کہ میرے پرب ساتھ چے ایک خیل رچایا کوئی نہ کسی ہی جہا اپایا پرب سچے نے کمال دی کھیڑ رچی ہے تو وہ کھیڑ دائیورسٹی دی وہ کھیڑ وپنتہ دی وہ خیل ہے جو ورائٹی فل اسی سارا آڑا دوارا دیکھ دیا او دی کوئی کسے ورگا نہیں گا شکل روب ریخہ اکش نکش اس طریقے دن دانے لوگ کہاں دے اسی بچن پڑ دے یا تیج دو بیاک ہے جو بات کے اندے کے اندے بھی دیکھو ایک درخت ہے درخت نو کئی کروڑ پتے ہون کے جے بہت بڑا ٹری ہے انہ ملٹی میلین یا بلین we can say سم ٹائم لیوز دے وچ تسی کوئی دو لیوز بہت مشکل دینا اگزیکٹلی ایک کو جے دیکھ باؤ گے ہر ایک دے وچ کے وپنتہ ہے فرق ہے یہ روپایا ہے کردار نے قدرت نے اس سب دے وچ پھر کئی بار ایسا ہویا کہ بندہ دون دے چلا جاندہ کہ اوکے وکھرتا ہے وپنتہ ہے توس وکھرتا بھی پنتہ نو ہی ویکھ دیا ہویا بندہ انہ سب چیچہ نو آپ اپنی ہوند ویچ ویکھ لیندہ مہاراج کہیں دے ہوند تے اک دی ہے او انکار تے اس ہوند سر جنہار بھی او انکار ہے it's basic thing but it's very you can say complex or I should not say complex but at least hard to grab and execute that is part of actually بڑا لخ دریاؤ زندگی تے لکھا لکھا دریاؤ رمک رہے نے مطلب سارا دریاؤ یہ کتنا تھا کہ وہن یہ ایک فلو ہی ہے جد اتنے وکھرے وکھرے قسم دے جیون مسلسل ایک کانٹینم دے وچ اسی وٹنس کر رہے ہیں سارے چار چھپے رہے سوئے بات کیتی گئی کہ یہ سب نو دیکھو گے پر پھر ایک complexity یہ ہے کہ حکمی ہو ون آکار وہ حکمی کر کے آکار نہیں کہ حکمی ایک آکار دے پچھے اوہی اصل دے پچھے سب نو سرجنہار سب روپ دے پچھے جنہو بابا کبیر جی نے قدی بیان کیتا سگا اوہی جو امبر دیس تارے کن اوہ چیتے چیتنہار اہ اوہی جو دیس امبر تارے کن اوہ چیتے چیتنہار مطلب تیانل دیکھتے سہی یہ ساری جڑی رنگ پرنگ سنسار تو دیکھ رہے ہیں یہ کون چتر رہا ہے کون موجود آئے تھے تی پھر بانی نے کیا وہ دی موجود کیا کوئی احمیت ہے نہیں کہ دیر سویر روپ بٹا کے یا ساڑھے اک بچا کے آن دا تو رنگ پر جان دا چیجان بنا جان دا اس رج جان دا وہ دے وچی رون کر کے بیٹھ شکتی دے روپ دے وچ شکتی پھر اس چل رہے سارے فلوہ نو مطلب اس نو قائم دائم رکھ دی ادھے کانٹین ام اک سپورٹ کر دی اس روپ دے وچ یہ رون ہے یہ سب بیان کر دے کہ رو رہ پرب سب مہ آپ پہ پرب سب بچ آپ ہی پرب سب مہ آپ پہ دا کون سب سمجھ لئیے دو روپ نے ایک نرگن تک سرگن جے نرگن دی آبھا مندت ہو جائے تے سرگن پھر کسے خاص پیغمبر چویخن دی لوڑنا پائے گی جو تو نرگن دی آبھا مندت نہیں ہون دی تے پھر سرگن سرگن لوگ پھر اوتار آبھا چویخ دے کسے خاص اوتار دی پو جا کسے خاص پیغمبر دا انتظار کیتا گیا گروہ مہاراج کہیں دے کسے پیغمبر اوتار دی لوڑ ہی نہیں کیونکہ سچے ہے کہ جے اسی سارے ہی ترتی دک اوتر نا اسی سارے اندہ ہی ترتی دک اوتار اوتار دی آمد ہی ہے تو اس آمد نو بس اسی میننگفل وین ویخ پائیے تو ویخ تاں پاواں گے جس نے ایک جیون دیتا انہیں پرپس بھی نار دے دیتا جہاں گروہ ساب بھی بانی پڑھ دیں مہاراج بیان کرتے پی پرا پت مانک دی گوبند ملن پرپز گوبند ملن پرپز گوبند لبانگے کتھے جاوانگے سو در دی پوڑی پڑھ دیں رہ را ساکر سو در تیرا سو کر سو کر لبانگے کتھوں تیرا کار لبانگے مہاراج کہیں دی سچے ہے جے تو اس آش جو تیرے نادنیک سنکھا کتے تیرے واون ہارے تیرے اس روپ دی وچ خوشی دی سنگیت دی جڑے نے نگمے وہ گائے جارے نے وہ بجر ہے انہوں اس لیول تی بھی لے لئیے وڈیائی خوشی چھتو بندہ خوشی چھوندہ آیا وہ تو بندہ چیجان دی وڈیائی کردہ وڈیائی وڈیائیاں انہوں کنا ویچ سونیاں لگ دیا چھتو بندہ گم ویچ ہوندہ نہ کسی چیج نو وڈیائی کہہ سکدہ نہ کسی نو وڈیائی سکدہ تی نہ ہی او دے چیج ودن فلن والی تی رہی کر اناند وڈیائی تُد کر تی رہی کرتے وڈیائی تی رہی کرتے اناند وڈن پر فلت ہون والی بات انہوں گرو صاحب نے پگتی کیا ہے اس انہوں بندگی کیا ہے جے سرجن ہار دی نال بندہ جڑے گا سرجنا دا سن کریٹیویٹی کہلو پڑکٹیویٹی کہلو یہ وڈیگی پگتی پا شخص پیسیو نہیں ہوندہ پگتی پا شخص کسی لیول تے نا پکھی بھی نہیں ہوندہ جو رنانسیشن کردینی سن سار دی یہ دن ڈیٹیچمنٹ بیلد کرکے ایک نا پکھی ورطارج چلے جانا گرمت سکول نے کیا نہیں پکھی روپے چرے نہ بوٹے لائی جانے نے اس آس ویچ فڑا لگنے گئے پھر کلے بوٹے نہیں لونے بوٹے بوٹے انو ارداس بھول لان وست ارداس بھی کرنی آنے تو ارداس بھی سننے گا بیچے شبت بڑے ڈیٹیل چوات کیتی سکتی یہ ساری چیز ہو یہ کیوں قائم دائم ہے انگ سنگ گیا جو میں عمل کرم کر رہے ہیں انہ ساریاں دے چیز او دی اپنی شکتی روان کر دی ہے الٹیمیٹلی او داتا سب کاسدہ دہند ہے جو مانگ گئے تھاک کری اپنے سوئی ملے گا کیوں قائم دائم ہے یہ ہے اس روان دے سنگ اس اس طریقے سمجھنا مہاراج گند رو رہیا پر سب مہیا پہ اس آپ پہ جو دو اکھ لیا پہ تو کرنہ آرہ رہے ہیں میں صرف ایک حکم بجا رہے ہیں اس روپ چپنے آپ لگا رہے ہیں ایک خوشی تا نغمہ بندے آ جان بندہ بلکل مہمان تی ترتی دی آمد لہ تو تو پھر بہت زیادہ چی جان کہ لو کی مطلب سیریسلی بڑی روان مستری کے دن آل کہ لو کی پرواہ داری دن آل نہیں لین بلکہ بے پرواہ ہو جان دا جو کرتا آرہ سر جن ہار ہو ہے میں میرا رول ملے آہ پلے مائی رول آن لی ای پگتی ہے ای جب رسنا دکھ نا وی آپ پہ ہر جب رسنا ہی رسنا تو ہرینو جب لٹرلی تاورتے چی جاں آج تے کیا جاندہ آیا سپوز کرو ایک ایگو دی کنڈیشن ہے کی جدو بندے نوں کو یہ بھی پوچھے نا پی کوئی سپوز کرو ست سری اکال بلائے پی ساتھری اکال اگلا بندہ that's it پی ساتھری اکال بلائی ہے جواب دے دے مطلب ساتھری اکال کر دے ہون ہو کیا کہن دی کیلو اپی سمجھے گا mean I accept it you get it that's it that's enough ہون بات کیتی جاری نو 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 لٹرلی تاور تے کہنا چاہی رہا بولنا چاہی دسنا چاہی دا اے چیز جان meaningful نے اے کسے لیول تے بندے نو آپ نو بھی اثر ہون دوسرے نو بھی اثر ہون دا ساریا چیز جان پریکٹیکل behavior human behavior نو improve کرنا باست they are emphasizing on these things day by day again and again یہ سارا لیول کی ہے یہ سارا جپن دا بلگال جے بندہ جپن دے وچ کوڑ جپے گا کسات جپے گا کمت جپے گا مطلب ایسی چیز جو گیت نگمے یا چیز جان سی بہت آیت دیکھ دے گیا ultimately جیون تے پر باہ کیسا پائے گا جیسی یہ دیکھئے کہ جنہ نے چیز پڑھی چت چرن کمل سی جوڑی ہے من لو چا برے آئیں گر شبد اے من ہو ڈی گر تے بہادر بولے تر پئی ترم نہ چھوڑی ہے جو تبہ گوریاں دیا لکھتا پڑھ دیا تو کہیں دے دلی کوت والی دچ بابا بندہ سنگ بہادر دن آل فڑے ہوئے سینکڑے 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 روج شہید ہو رہے قتل ہو رہے تے ہی بولی جا رہے ہی بولی جا رہے چت چرن کمل کا آسرہ چت چرن کمل سینجو جوڑی ہے گربانی دے پری بے خچ لکھے آیا گرو کرن صاحب اچھ نہیں آگا پری اس بریائیاں گر شب دے بول دے ایک دو لیول دی کنورسیشن ہے گی ایک تے کنورسیشن ہے اپنے من دے نال کیونکہ من دی دنیا اے جو تسی کچھ بول کے نہیں دست ہوگی تے آلا دوال تے بول بول کے دست ہی رہے من تسی اپنے من من نل گل نہیں کر دے من نو بات نہیں پاؤں دے آلا دوال تے بات کچھ نا کوئی تو اڈے کرنا ہے جب آئی رہے ہے نا پھر مطلب کچھ ایسی گل جڑی کوئی آلے دوال تو فکر مندگی دی ہے آلے دوال تو کسی بریائی دی ہے آلے دوال تو کسی قسم دی چوٹ دی ہے گس بات دی ہے گمات دی ہے تو اثر کاری جائے گی جی مقابل خود بندہ کاؤنٹر کرے مطلب کئی بار لیٹرلی تا عورت بولی ہے سچ ترم چوٹ بولی بند لیٹرلی تا رہت کہنا پہ سچ بولو بھائی دیکھو اگل ٹھیک نہیں ہے اس طرح نہیں کہنا چاہی کئی بار بندہ کسی لیول تے نہیں بول پہ پہ پھر اپنے آپ سکتا سکتا ہے کہ ایک اس پر بھاوٹ بات کر رہے سکھا اس پاس سے نہیں جانا اس سادھا سادھا پرپس کچھ ہو رہا ہے سو اس سارے سیانے نہیں ہے کہ انہیں سادھے کھول لفظ چون بھی سمجھ پیکج بنایا گروہ ساب نے چالی ٹوٹل پاوڑیاں لکھیاں شروعات کی تین اند پہ میری مائے سادھ گروہ میں پایا مائے مائے مات مائے سدھے طور اپنی جڑی کئی بار آپ نے دیکھا ہوئے گا ساڑھے کلچر چھے بات رہی بندہ کسی نو کہہ رہے ہوں یہ مائے ہے یہ مات ہے اسنو اسی وسار نہیں سکتے جو بندہ مات گھر کے وڈ آیا بندے دی مات مار دیو بندہ پشو تو پتر ہے گروہ مہراج نے سدھے دور دے کیا آنند آسک دیئے آسک دے آسک میرے انٹلیکٹ تو اس چیز جو آنند پہیا میری مائے ہاں سات گروہ میں پایا جدو تیرے جیوان دی آ روے گا سات گروہ روے گا جدہ تنو سئی ڈیسیزن بنان واسطے انسپریشن دے گا پریر نا دے گا گائی دے گا تنو اس قسم سرکم سانس لے کے جائے سویتھو بات شروع ہو ایک سلف ٹاک ہے ساری بڑا فرق ہوندہ چتر بندہ او ہے جیڑا وقتی طور تے من دے آنکھے لگ کے اوہو جے ریزلٹ پروڈیوس کرنا چوندہ جو جے من کہیں دا تے مدر نیچر دے لانو نہیں بیخ دا چلاکی دے نال چیز جان نہیں پیدا ہوندیا چیز جان تے مدر نیچر دے کیونکہ فلوسپیکری کالکہ پاری بہت ہو جان دی یہ لیٹریچر چوندہ کی ایک بڑا جگیردار جگیردار دا پنا موندہ انگریج جاندے بنایا ہوئے انگریج رولر سکے انڈیا اسٹیبلیش ہوئے گزرات بنگال ساری اوڑلی سائیڈ جڈی ساری 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 ستھاپت پیلا ہوگی سیو یہ تھے انہیں اپنی سکولنگ شروع کرتی جگیردار دا موندہ سکولنگ وچ پڑے کیونکہ افورڈ کر سکتا سیگا وہ پڑ گیا انہیں پھر اس نو مطلب ولایت پہ ایتا پڑ نواز تے لندن لندن تو لا کر کے واپس گیا جگیردار اس نو تے وئی خاتیاں تو بنا یا اپنے جگیردے بیچ اپنے مجارے لوکان دیل کرن تو بات کش نہیں پتا جدو گیا کار تے وہ کھانے تے بیٹھے بڑا خوش جگیردار ہو بی وائف بی بڑی خوش آئے وہ کوئک پوٹ آئے پڑکے آیا وہ پوچھتا آنو پی پوٹ کی پڑکے آئے آنو پی دا سکوش ہو نو کی دا سے ہو کھین دا جی میں پڑکے آیا وہ کتو آڈے سامنے دو سے بین دیبال دیو 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 there only two apples and I have the skill I can prove there are three apples ہو کھین دی اچھا میں بغالت کر آیا میں جدا آیا اکترہ دن آل میرے کھولے یہ طاقت آگیا کھین ٹھیک چل دس تین نے اس نے گلنی بات تین پروو کرتے وہ آر کھارو مانگے دو مجھے نگے گل ٹھیک ہے ٹھیک 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 کھانا ختم ہویا ایک ماں چکلیا ایک پیتا چکلیا دو میں کھان لگ گے بیٹا کہیں پیت دو میں ایک ایک سے پورا خان لگ گئے تو میں پچھے ہی نہیں میرے میں کچھ دے دی کوئی گل بیٹا چڑھا تو سید کیتا چک کھالا چلا چلا کی نال بندہ گل ہوت کر سکتا آیا پر او دے نال کوئی پر پر سائید جیوان دے چلا نیم 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 چطرائی کنی نیم 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 ای جا پی جی میک ونگی دی تی تی ایک اک اک بانی presents these type of thoughts which are superior than superior line by line ای دا جب آرادھن جی لگا تار سرتج ہوئے گا بندے دی مات دے وچ جی دیا یزولی اسی خامیاں دیکھ دیا من دی دنیا دے وچ دے ولولے دیکھ دیا جنہ دے وچ وقت پا جی میں فنگس نہیں پیدا ہوں دی اللی کرود نراستہ ایرخہ دوائخ ساڑے جی دے ایو جی جی بماریاں کلیش پھر اس تو بعد جویں کوئی بماری دے چاہر پیدا ہوں دیا سب چیجا ہوں دیا اس طریقے دن آر بندے نو پھر ترتی تے سجامہ پہ اگڑیاں پہ دیا کئی لیول دیا پھر بندہ مو ہوں کئی بار کہیں دا مائی تے جون کٹ رہیاں پا ہوئے تے میری تے بہت بری آلت سا یہ سارا کش گرو بابا جی کہیں دے دکھ تو بچنائیں شبت پھر پپون لیوتے آن دینا سب کہہ رہنے چاہ ہار جب رسنا دکھ نا بے آپے میں تنہو شورٹی دے سکنا I can provide you this insurance that if you wanna follow the path of your گرو that is clearly you can get you can enjoy these results آب آت آج اس تو ود اور بانی چاہ کٹی چیج سانو اور کی چاہید آیا گیا مہراج اس تریکے دن آر ساتھی سورٹی چیج باؤن دے رہا ہوتا باندیا شروعاتی پیتا شروعاتی باندیا مات پیتا ست ساتھ نام آیا ترتی دے ہوتے جو آج کل لوگ کی بہت سارا فینانشل لائنگویج سامجھا دے سمجھا ہون دی کیونکہ سین capital سوسائیٹی چھ رہ رہے ہیں چھو کہیں دے کی جو سے اپنا پورٹفولیو بنا ہون دے یو دیورس بنا ہوسو دے جیدی ہے گیا investment بڑی دیفرن ورائیٹی فلو وی نل کرو تکی بچا ہو جا ہو بنا ہوسو بنا ہوسو بنا ہوسو بنا سوچے کیے بیڑا پاروی لگے گا انہیں سمندر چو ریالیٹی دے اس وڈے سمندر چو پا اوساگر چو ننگن آیا یہ تے دو دو تھا پیڑے بھی نہیں برداشت کرے گا مطلب اے جڑی ہیں چیجہ بنا دیکھے سمجھے emotionally emotional investment کری جانے بابا جی نے بچن لے کیا نا کیا دکھ تو بچان لی تنو کہہ رہے ہیں مات پتا ست ساتھ نام آیا اے کدھی کسی دے ساتھ نہیں ہوئے کدھی ساتھی نہیں بنے ایتھے تے سب کچھ گروہ مہرائی نے بیان کیتا کی جیتے رکھ ایتے سچائی اے ہے کہ سارا سنسار چڑھایا سوارتھ تے کھڑایا سوارتھا پا اے ہے کہ سب کھن دے کامن لوئے دے سوئنا روپا بڑا مٹھا لگدہ کردہ میمبر چڑھا کارنو بنان واسطے سرمایہ لب لب کے لئے اندھا آلے دوالے تو بابا جو کہتے جنگی کا لکار بنونا چاہی دے محلوڑیاں کھڑیاں کرنیاں چاہی دیا نے پر کس اوجتے زمیر فروش ہو کے نہیں ٹھگیاں لا کے نہیں ماریا جائیں گا سوچیں گا پیسائے دن نہ دوں میں جیدہ مٹھا لگا گا ٹھک ٹھکا کے لیا کہ وہ پرپنچ کر پردن لیا محلوڑی نا کریں چیتے رکھیں یہ جیدی سنسار دی پرورتی ہے کامن لویڈے سوینا روپا مطر لوڑین خاد آتا نان کپاپ کریں تین کارن جاسی جمپور باد آتا جماں دی پوری جب بجھیں گا کوئی نہیں بچائے گا تینوں یہ پہلا پڑا آیا چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا جائے بندہ کے اندھے نہیں نہیں لوگ کا نونا ایموشن انویسٹ نہیں کرنے ہوتے ایموشن چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے پر صاحب کہیں ایک چیز کوئی نہیں بچائے سکتا سب کچھ جیوت کو بیوہار مات بتا پائی ست بند عرفن گرہ کی نار تنتے ہوت پران جب نیارے تیرت پرت پکار آدھ کر ہینا کو راکھت کر دیت نکار چیترک ایک سماو بھی آنا ہے جو تو وہ تو کوئی ساتھی نہیں آئے گا کانکی مات بتا کو کانکو کور پرک کی جو ہی کڑیاں گھلاں کردہ ہیں اس کر کے بابا جی نے کیا انہی انویسٹمنٹ ہی کریں اسے تریقے دن آڑ کہ مات پتا ست ساتھ نم آیا ساد سنگ سب دوخ مٹ آیا ایک ایسی سنگدہ حصہ بننا جدھے چھ دکھ مٹ جانا دکھ مٹ جانا تا مطلب یہ ہے دکھ کٹے جانا اے ہو جیاں سوچاں سکھیاں جیواندیاں ملنا جدھے بچھو جیون دے چھ واقع چھ ایمپرویمنٹ ہوئے ایمپرویمنٹ ہوئے جیون ویہار دے بچھے جدھے اندر راما وچاراں دے چھ سوچمتا آسکھے اگلا بچن لے لی انہاں مہاراج بیان کر دے کہ تکھا پوخ بہت تپت بیا پیا تکھا ترشنہ جو کوڑ ہے نہیں وہ رات دن سپنے آئے چھ بھی خیالہ آئے چھ بھی پوخ بہت تپت بیا پیا پوخ انہی پوخ کہ جنابی اندر مل گیا ہو تے پیٹھتے پاری نہیں ریا تلے فیزیکل پوخ دی نہیں ماندی پوخ دی گا لہو رہی ہے جس ماندی دنیا دے اندر انتہاد ایک حالت بنی پی آئے کہ ہر وقت من چاہ رہے ہے کہ سب کشی میری چولی چاہ جائے اے جڑی اوستھایا اے دی کاٹ صرف تے صرف بندے تے تھاٹ پروسیس نو صدار کے کیتی جا سکتی ہے ہو رہے تو کوئی طریقہ نہیں گا ہو رہے نہیں کہا کہ تو سیکھاؤ جنو صاحب کہیں دے کہ جتے رکھی بنا سنتوخ نہیں کو راجہ ہے سنتوخ تو بنا آج تک میں کو رجیہ نہیں دیکھیا سنتوخ ہی کیسا جڑیا جڑا جوں پاوق اندھن نہیں تراب ہے پاوق کہیں دے آگ نو اندھن کہیں دے فیول نو اور فیول پاپا کیسی کہی ہے کیونکہ آگ دی اسی جڑی ہے وہ پوکھ مار دے آنگے ساری دنیا دا فیول لیا کے ساتھ دے آگ مچنوں تھوڑا ہٹے گی اس کر کے کیا کی تکھا پوکھ بہت تاپت ویا پیا سیتل بھے ہر ہر جس جا پیا جو دو حریدہ جس جا پیا نا سیتل ہو گئے حریدہ جس کی ہے جیون تھوڑ چرایا او دے حکم بے چایا او دے حکم بے چمک جانایا او دے اکوڑی لیلایا میں ایک چھوٹا جا پانی دا بل بل آیا مالک کرنے کرونے والا اے ہو جا جا پروج کرے گا بندہ جیون دیاں لائنا کلیر رہنگیاں بلکل کی کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے یہ تیہ رہے گا پیسے رو پہ چھ رہنا ہے اصول بھی اپیل کرنگے جیون دا سچا سخ اپنی جڑی ہے ریل سے کہہ لو کہ فیزیکل کیر منٹل کیر سپیچل کیر یہ بھی تیانچ رہے گی ایدہ بچن کے ہاں بلکل انتریاں لائنا والے پاسے آ جانے ہیں کوٹ جتن سنتوخ نہ پایا باقی ایک کہل ہے کہ اے کلے پریاس نڑ بھی نہیں ہوندہ جڑا بندہ انی ایفٹ پا کے انی مایا دولت شہرت شعبت سب کچھ بنا سکتا ہے کنٹینٹمنٹ کی ڈگوڑی چیجیاں you know that kind of state of mind it's not a big deal for any human being who can actually develop his intellectual ability on that level where he can actually develop so many sources and so many sort of actually you can say achievements پر ایک کوئی چیج یہا ایجڑی سیلف ایمپرویمنٹ ہے ایک ادھی اپنی ایفٹ نال لیا ہوندی کلی ایتھ ہی جاکے پھر بندہ مجبور ہو جاندہ نہیں جا دروائیز جو میں بات کیتی پی چلاک تو چلاک بندہ سب تو پہلانتے یہ اپنے کبجے چلے گا ایتھے مہاراج بیان کر دے کوٹ جتن سنتوخ نہ پایا من ترپتانہ ہر گنگایا جو تو حریدہ گنگان ہویا پھر من ترپتی آگئی دے پگت پرب انترجامی ہے پربو سب دے بچ روان کرنے والے انتریامی منوے پگتی تی داد دے نانکی بین انتی سوامی گروہ ارجن صاحب اپنے تے بات ٹکا گئے کہ ان دے بھی توہ جات میں پتانے گا پر نانک دی بین تی دے ہی ہے نانک دے ہی ارداس کر دایا جے گروہ ارجن صاحب سریخی روے میں ارداسان کر دیا ہے اسی اندازہ لے یہ سانوکی کرنا چاہی دایا گا سو اس روپ دے بچے بچن ہے ان یک بنتیا نرخمہ پولنگلتیا ناچتارے ہو جے ایک بار پھر کرسانی سنگھرشنال جوج رہے مہی پائی دی سفلتات چڑھ دی کلاتی ارداسان اسمابتی کر دیاں کہ دینا جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی وقت